پاکستان کرکٹ ٹیم تھوڑی دیر بعد ہی زمبابوئے کے خلاف سریز کا دوسرا ونڈے میج کھلنے کے لیے بلاوائیوں کے مقام پر میدان میں اترے گی اور پاکستان نے اس میج سے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا کہ اپنی پلینگ الیون میں دو چینجنگس کی جائیں گی اور یہ دونوں چینجنگس بہت ہی شاندار فیصلے دکھائی دے رہے ہیں اور اس کے حوالے سے میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ حسیب اللہ خان جو کہ پاکستان کے ڈومیسٹک کرکٹ میں ایز ای اوپنر کھیلتے ہیں اس کو اگر اب چھٹے یا ساتویں نمبر پر بیڈنگ دے رہے ہیں تو اسے کئی گناہ بہتر یہی ہوگا کہ اب حسیب اللہ خان کو پھر کھلائے ہی نہ یہ حسیب اللہ خان کے ساتھ بھی اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور شکر ہے کہ پہلی بار انہوں نے یہ بات مانی ہے اور صحیح فیصلہ کیا ہے حسیب اللہ خان کی جگہ پر اور طیب طیر ایک میڈر آرڈر بیٹسمن ہے گو کہ وہ تیسرے یا چوتھے نمبر پر کھیلتے ہیں اب یہاں پر تو ان کی جگہ نہیں بند سکے گی کیونکہ کامران غلام ہے محمد رزوان ہے تو طیب طیر کو چینے تھوڑا نیچے سے ہی لیکن وہ ایسے میڈر آرڈر بیٹسمن ہی کھیلیں گے وہ نئی گیند پر کھیلنے والا بیٹر نہیں ہے تو اس لیے یہ فیصلہ بالکل درست دکھائی دیتا ہے اور پاکستان کے سیلیکٹرز کو بھی اس حوالے سے غور کرنا ہوگا کہ جب ٹیم سیلیکٹ کرتے ہیں تو ایک ساتھ سارے اوپنرز بھار دیتے ہیں صرف یہ دیکھتے ہیں کہ چیمپنز کاف میں کس نے زیادہ رنز کیے اور اس سے پہلے کون سے کھلاڑی زیادہ رنز کرتا آ رہا ہے تو آپ اس کو روٹیٹ کریں اگر آپ نے ایک پلیئرز کو موقع دینا ہے تو میڈر آرڈر میں بیسٹ پلیئر بھی چون لیں ایسا نہیں ہے کہ آپ مجبورا جو ایز اوپنر کھلنے والے پلیئرز ہیں ان کو میڈر آرڈر میں جھوکیں اور جو میڈر آرڈر میں کھلنے والے ہیں ان کو اور نیچے کر دیں یہ اس طرح کرکٹ نہیں چلتی ہے اور پاکستان کرکٹ بورٹ کی منیجمنٹ کو یہ بات سمجھنا پڑے گی کہ ایک کھلاڑی کو اس کا مین رول جو ہے وہ دیا جانا چاہیے تو میرے کال میں یہ فیصلہ تو بالکل درست ہے اور جو دوسرا فیصلہ ہے محمد حسنین کو ڈراب کر کے عبرار احمد کو پاکستان ٹیم کا حصہ بنایا گیا ہے یہ بالکل درست فیصلہ اس لیے ہے کہ پہلے میچ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ فاس بولر کے مقابلے میں سپنر کے لیے جو پچ ہے وہ بہت زیادہ سازگار تھی لیکن یہاں پر میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے کیپٹن کی کوشش لیے زیادہ نہیں زور دوں گا کہ پلینگ ایلیون بنانے میں ان کا کردار ہی نہیں ہوتا وہاں پر موجود آقب جعویز صاحب فول اینڈ فینل اختیار ان کے پاس ہے وہی گیارہ کھلاری چنتے ہیں وہی میدان میں اترتے ہیں جس طرح پہلے میچ میں پچ کو ریڈ کرنے میں پاکستان کرکٹ کی جو منیجمنٹ ہے وہ بری طرح فلاپ ہوئی اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا نہ خواستہ کہ جو دوسرا میچ ہے کیونکہ وہ سیم پچ کے اوپر تو نہیں ہو رہا اگر یہ پچ اس پن کے بجے فاس بولر کو سوٹ کر رہی ہوگی تو محمد حسنین کے جگہ عبراہ رحمت کو کھرانے کا فیصلہ بھی گلے پڑ سکتا ہے تو یہ پاکستان کرکٹ بورٹ کی منیجمنٹ کا ایک بہت بڑا امتحان ہے کہ وہ صحیح فیصلہ کریں وہ صحیح فیصلہ یہ کریں کہ وہ اپنی طاقت کے مطابق کنڈیشنز کے مطابق بہترین پلیئرز میدان میں اتاریں کیونکہ یہاں پر زمبہ بوئے کے ساتھ ہم جب کھیل رہے ہیں گزشتہ سریز ہم نے جو 2018 میں کھیلی تھی تو ہم یہاں پر 5-0 سے کلین سویپ کر کے آئے تھے اور زمبہ بوئے سے ہارنا پاکستان ٹیم کے لیے وہ جو اعتماد حاصل ہوا تھا وہ نیچے گرا رہا ہے پاکستان کے فینز ایک بار پھر اسپلوی ٹیم کے خلاف جو پاکستان نے 22 سال کے بعد ونڈے سریز جیتی ہے اس کو فلوک فتح دے رہے ہیں اس کو فلوک فتح قرار دے رہے ہیں یعنی کہ ان کا اعتماد نہیں رہا پاکستان ٹیم کے اوپر جس طرح کا کھیل گزشتہ میچ میں پاکستان ٹیم نے کھیلا اگر پاکستان ٹیم آج اچھے کھیل کا مظاہرہ کرنے میں کامیاب ہو گئی تو کسی اعتماد بحال ہو جائے گا اور پاکستان کو یہ اعتماد بحال کرنا ضروری ہے کیونکہ اس کے بعد پاکستان کے پاس کوئی بھی آسان سریز نہیں ہے پاکستان کا جو اگلا ٹور ہے وہ ساؤت افریقہ کا ہے اس کے بعد پاکستان نے ونڈے کے لازے کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کے بعد تو پاکستان نے ٹیس سریز بھی خیر کھیل نہیں ہے ویسٹ انڈیز کے خلاف اپنے ملک میں لیکن جو اگلی پاکستان کی ونڈے اسائنٹمنٹ ہوگی وہ ٹرینگولر سریز ہے نیوزیلینڈ اور ساؤت افریقہ کے ساتھ اس کے بعد آئی سی سی چیمپنٹ سرافید دوہزار پچیس ہے اگر وہ ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ پاکستان کے ریبورٹ کی منیجمنٹ کو سوچنا پڑیں گی اور جہاں تک حسیباللہ خان کو ڈراب کر کے ایک بار پھر سائم عیوب اور عبداللہ شفیق پر اعتماد برقرار رکھنا ہے گو کہ آپ اس فیصلے کو زیادہ کریٹی سائز اس لیے نہیں کر سکتے کہ گزشتہ دو میچوں میں سائم عیوب نے اور عبداللہ شفیق نے بہت اچھی بیٹنگ کی تھی سٹل بھی پیچز پر اور زمبابوے کے خلاف پہلے میچ میں وہ فلاپ ضرور ہوئے لیکن ایک میچ کی کارکردگی کے بعد اگر کسی کو ڈراب کیا جاتا ہے تو کچھ لوگ اس کو تنقید کا نشانہ بھی بنا سکتے تھے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سائم عیوب یا عبداللہ شفیق کو بہت زیادہ مواقع دیے جا چکے ہیں اگر آپ نے حسیباللہ خان کو ٹرائی کرنا ہی ہے تو آپ اسے ایز اوپنر ٹرائی کر کے دیکھ لیتے لیکن برحال آپ اس فیصلے کو دیکھنا یہ ہے کہ آج سائم عیوب اور عبداللہ شفیق اس فیصلے کے کتنی لاج رکھتے ہیں اور وہ کیسی بیٹنگ کرتے ہیں کیونکہ اگر اس سریز کے آج کے میچ میں اور اگلے میچ میں بھی وہ کامیاب نہ ہو سکے تو پھر فخر زمان ایز اوپنر واپسی کے لیے تیار ہیں ہو سکتا ہے کہ امام الحق کے بھی دورہ ساؤت افریقہ میں واپسی ہو جائے تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ پریشر بڑھا رہی ہیں سائم عیوب کے اوپر بھی اور عبداللہ شفیق کے اوپر بھی اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جوڑی کیسے کھیل کا مظہرہ کرتی ہے